امام حسین کے گھر میں ایک خاتمہ تھی روایات میں آتا ہے جن کا نام شیرین تھا یہ سیدت النسائی اہل الجنہ کی کنیز تھی خاتون جنت کی بھی خدمت کیا کر دی تھی چند سال گزرے تو امام نے بی بی شیرین کو آزاد کر دیا بی بی شیرین یوں کہتی ہے میرے امام اے میرے آخا مجھے آزاد نہ کریں میں نہیں چاہتی کہ میں آزاد ہو جاؤں میں پسند نہیں کرتی کہ میں آزاد ہو جاؤں لیکن امام نے فرمایا شیرین اب تمہاری عمر بڑاپے کے خریب ہے تمہاری جو بخیہ کی زندگی اپنے خاندان والوں کے ساتھ گزارو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو ان کا بھی حق ہے جب بی بی شیرین جانے کا وقت آیا ان کے وطن جانے کا وقت آیا تو امام نے اتنی دولت دی کہ وہ خود نہیں سوچ سکتی تھی وہ خود نہیں سوچ سکتی تھی اتنی دولت امام نے دیا وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ میں آزاد نہ ہوں جب بی بی شیرین جانے لگی تو امام سے فرماتی ہیں امام میری ایک خواہش ہے حضور میری ایک تمنا ہے مولا حسین نے فرمایا شیرین آج تک ہم نے کسی بار سے تمہیں روک کے رکھا تھا کیا تمہاری خواہش ہے کیا تمہاری تمنا ہے میں سن رہا ہوں شیرین بی بی شیرین نے کہا کہ میرے آخا جب میں اپنے وطن جاؤں گی جب میں اپنے ملک جاؤں گی تو میں چاہتی ہوں کہ اپنا ایک گھر بناوں جب میں اپنا گھر بنا لوں تو اس غریب کے گھر میں ایک بار اپنا خدم رکھ دینا مولا حسین نے فرمایا شیرین بس اتنی سی بات ہے ہم تو روز غریبوں کے گھر جانا پسند کرتے ہیں میں ضرور آؤں گا لیکن میرے آخا میری ایک درخواست ہے میری ایک درخواست ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حضرت زینب کے ساتھ آپ کے شہزادیوں کے ساتھ آپ کے شہزادوں کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ سارا خاندان آپ کا مل کر میرے گھر پر آئے تاکہ میری بھی میراج ہو جائے مولا حسین نے گھر والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا دیکھو بیوی شیرین کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ ہم سب مل کر اس کے گھر جائیں ہم سب مل کر اس کے گھر جائیں ہماری شیرین کے یہاں دعوت ہے مولا نے فرمایا شیرین ہم تمہارے یہاں ضرور آئیں گے ہم سب مل کر تمہارے گھر ضرور آئیں گے لیکن شیرین کہیں ایسا نہ ہو جب ہم سب مل کر تمہارے گھر آئیں اور تم ہمیں پہچان نہ سکو اتنا کہنا تھا بی بی شیریم مام حسین کے خدموں میں گر پڑی اور زارو خطار روتی رہی اور ارض کرنے لگی حضور میں آپ کے گھر کا کھائی ہوں اور آپ کو پہچان نہ سکو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے یہ آپ نے کیا کہہ دیا جب بی بی شیریم اپنے وطن گئی تو انہوں نے ایک بڑا سا گھر کو بنایا بی بی شیریم کے محلے کے لوگ وطن کے لوگ اڑوز پڑوز بی بی شیریم کی بہت عزت کیا کرتے تھے کیونکہ یہ امام حسین کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے یہ خاتون جنت کے گھر میں کام کی ہوئی عورت ہے بی بی شیریم ہر گھر جاتی کہ لوگوں دیکھو میں نے گھر بنا لیا ہے میں اپنا گھر بنا لیا ہے اور مولا حسین اپنے خاندان والوں کو لے کر میرے گھر آنے والے ہیں نبی کا وہ لخت جگر لارلہ حسین میرے گھر آنے والے ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ میرے گھر آنے والے ہیں ان کا وعدہ ہے بی بی شیریم ہر گھر جاتی یہی کہتی کہ میرے گھر امام آنے والے ہیں بستی والے کہتے تھے کہ بی بی شیریم یہ کیسا تیرا نصیب ہے کتنا اچھا تیرا نصیب ہے تو تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرے گھر جس کے لیے ساری دنیا بنی ان کے نباسے آنے والے ہیں عصد اللہ کا شیر تیرے گھر آئے گا بی بی شیریم کے بستی والے ان کی بہت عزت کرتے تھے کہ اس کی بات پر مولا حسین اپنے سارے گھر والوں کو لے کے آنے والے ہیں ایک مرتبہ بی بی شیریم کو خبر ملی کہ مولا حسین مدینے سے مکہ جانے والے ہیں اور وہاں سے کوفہ آنے والے ہیں جیسا ہی بی بی شیریم کو یہ خبر ملی تو انہوں نے پیغام بھیز دیا اور اپنے گھر آئی گھر کو خوب سجایا گھر کے وہ سارے کمروں کو سجایا کہ مولا حسین مدینے سے نکل چکے ہیں اور وہ مکہ جانے والے ہیں مکہ سے ہوتے ہوئے کوفہ آنے والے ہیں میرے یہاں آئیں گے یہاں تہریں گے میرے مہمار بنیں گے جنگ کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی بی بی شیریم خوش ہوتی رہی کہ میرے مولا تشریف اللہ آنے والے ہیں پھر سے ایک مرتبہ بی بی شیریم بستی کے ہر گھر جاتی کہ لوگوں آپ نے سنا مولا حسین کا قافلہ مدینے سے نکل چکا ہے اور میں پیغام بھیج چکی ہوں مدینے سے ہوتے ہوئے مولا حسین کا قافلہ مکہ جانے والا ہے اور وہاں سے مولا حسین کوفہ آنے والے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرے گھر تشریف لائیں گے میرے یہاں تہریں گے میرے مہمار بنیں گے بی بی شیریم کے ساتھ مل کر سارے بستی کے لوگ سارے گاؤں کے لوگ مولا حسین کا انتظار کرتے رہے ہیں بی بی شیریم ہر روز گاؤں کے پہاڑ پر جاتی چوٹی پر بیٹھتی اور انتظار کرتی ہر آتے جاتے خافلے کو دیکھتی اور انتظار کرتی کہ شاید مولا حسین آج تشریف لائیں گے اسی طرح کافی دن بیٹھ چکے لیکن بی بی شیریم ہر روز مولا حسین کا انتظار کرتی وہ پہاڑ کے اسی چوٹی پر بیٹھتی صبح سے لے کر شام تک ماں میں حسین کا انتظار کرتی ہر آتے جاتے کو دیکھتی اور اسی ترمیان ایک رات بی بی شیریم کے گھر ایک عورت آتی ہے آ کر اس نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا بی بی شیریم اٹھو جلدی بی بی شیریم نے کہا کیا بات ہے کہ بی بی شیریم ابن زیاد کا لشکر آیا ہے اور وہ بستی کے کنارے انتظار کر رہا ہے وہ لشکر چاہتا ہے کہ تمہارے یہاں آج رات گزار لیں وہ آج رات یہاں رکنا چاہتا ہے بی بی شیریم نے کہا کون ہے کہاں سے آیا اس عورت نے کہا کون ہے کدھر سے آئے یہ نہیں معلوم لیکن بی بی شیریم البتہ ایک بات ہے ایک بات ضرور ہے ابن زیاد کا لشکر کہہ رہا تھا کہ ایک باغی ہے بی بی شیریم نے کہا باغی ہاں ہاں باغی ابن زیاد کا لشکر تو یہی کہہ رہا تھا کہ ایک باغی ہے اس کا ابن زیاد ختل کیا وہ اس نے بغاوت کی اسی لئے اس کا ختل کیا گیا اور اس کے سر کو دمشق یزید کے یہاں لے جانے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آج رات تیرے گھر میں رکیں کیونکہ سارے گاؤں میں تیرا ہی گھر سب سے بڑا ہے ابھی یہ دونوں بات ہی کر رہے تھے تو اتنے میں بی بی شیریم کے گھر کے پاس لشکر آ جاتا ہے جیسا ہی لشکر بی بی شیریم کے گھر کے باہر آیا تو بی بی شیریم قافلے کو اپنے گھر کے اندر لے جاتی ہے رات کا وقت تھا شہزادوں کے سر نیزے پہ لٹکے ہوئے تھے حسین ابن علی کا سر خون میں ڈوبا ہوا تھا اور آپ کے ظلفیں سامنے آئے ہوئے تھے سارے شہزادیوں کو باندی بنایا گیا تھا اور انہیں رسیوں میں جکڑا گیا تھا اور بال سامنے سے ڈھکے ہوئے تھے بی بی شیریم انہیں دیکھتی تو یہی کہتی کہ ہائے ہائے میرے گھر خیدی آئے ہیں مولا حسین فرماتے تھے میرے آخہ فرماتے تھے میرے حضور یہی فرماتے تھے کہ خیدیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا خیدیوں کے ساتھ اچھے سے سلوخ کیا جائے میرے حضور تو ہمیشہ یہی فرماتے تھے لیکن بی بی شیریم کو اب تک خبر نہیں تھی کہ یہ ایک لٹا ہوا خافلہ کس کا ہے بی بی شیریم سارے لشکر کو اندر لے جاتی ہے رات گزارنے کا انتظام کرتی ہے بی بی شیریم نے کھانے کو بنایا اور سارے لشکر کو بی بی شیریم کھانا کھلاتی ہے ابن زیاد کا لشکر کہتا ہے کہ ان خیدیوں کو کھانا مت دینا کیونکہ یہ کھانے کے مستحب نہیں ہے ظالم کہتا ہے کہ ان خیدیوں کو کھانا مت دینا کیونکہ یہ کھانے کے مستحب نہیں ہے بی بی شیرین نے کہا دیکھو ہمارا دستور ہے میں خاتون جنت کے گھر کام کی ہوئی عورت ہوں وہاں لوگ فاخہ تو ضرور رہتے تھے گھر میں فاخہ رہتا تھا لیکن باہر سے آئے ہوئے مہمان کو روکا نہیں رکھا جاتا تھا پھر چاہے وہ خیدی ہو یا باغی ہو یا اور کچھ بھی ہو مجھ سے جو کچھ بھی بنتا ہے میں کھلاؤں گی اور پلاؤں گی بی بی شیرین نے کھانے کو بنایا اور کھانے کو پروسا جب کھانا حضرت زینب کے سامنے رکھا تو بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دکھایا کہ حضرت زینب کے ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے تھے بی بی شیرین نے ہاتھوں کو کھولا تو حضرت زینب تڑپ اٹھی جب بی بی شیرین نے ہاتھوں کو کھولا تو حضرت زینب کا چہرہ بالوں میں ڈھکا ہوا تھا جیسے ہی ہاتھوں کو کھولا تھا حضرت زینب نے زور سے اپنے بھائی کا نام لیا حسین ابن علی اے میرے بابا کے حسین یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جب یہ نام سنا تو بی بی شیرین چوک اٹھی اور بی بی شیرین کہنے لگی تم نے یہ نام کیوں لیا یہ تو میرے آخا کا نام ہے یہ تو میرے مولا حسین کا نام ہے میں ان کی باندھی تھی میں ان کے گھر خدمت گزار تھی اے عورت تو نے یہ نام کیوں لیا حضرت زینب نے فرمایا بی بی شیرین میرے بھائی سچ کہا کرتے تھے میرے حسین سچ کہا کرتے تھے کہ شیرین کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم تمہارے گھر مہمار بن کر آئیں اور تمہیں پہچان ہی نہ سکو شیرین میں زینب ہوں اور یہ سامنے جو نیزے پر سر ہے یہ تمہارا آخا مولا حسین کا سر ہے یہ سر علی اکبر کا ہے اور یہ سر حضرت خاسم کا ہے بی بی شیرین فورا مڑھ کے دیکھا جیسے ہی سر کو دیکھنا تھا بے ہوش ہو گئی جب بی بی شیرین کو ہوش آیا تو زاروں خطا رونے لگی تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ حضور اس طرح بھی کوئی مہمار بن کے کسی کے گھر آتا ہے کہ ایسا آپ نے مجھے بہمان نوازی کا وقت دیا بی بی شیرین مولا حسین کا کٹا ہوا سر کو دیکھتی اور بے ہوش ہو جاتی ان کے چہرے پر پانی کو ڈالا جاتا پھر اٹھتی روتی ان کے چہرے کو دیکھتی اور بے ہوش ہو جاتی بی بی شیرین رات بھر روتی رہی بی بی شیرین فرماتی ہے کہ مولا آپ نے سچ کہا تھا کہ شیرین میں تیرے گھر کاندال والوں کو لے کر ضرور آؤں گا ایک دن میں ضرور آؤں گا لیکن شیرین کہیں ایسا نہ ہو اور ہم لوگ آئے اور تم ہمیں پہچان یہ نہ سکے مولا آپ نے درست فرمایا لیکن میرے مولا میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ آپ کا کٹا ہوا سر میرے گھر آئے گا آپ کے شہزادے آپ کے شہزادیاں آپ کی بہن زینب خیدی بن کر میرے گھر آئیں گے میں کبھی سوچی ہی نہیں تھی یہ کیسا آپ نے مہمان نوازی کا وقت مجھے دیا رات بھر بی بی شیرین روتی رہی جب فضل کا وقت ہوا سارے سپاہی اٹھ گئے جب بی بی شیرین کو اٹھایا گیا تو آپ کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا آپ کی روح پرواز ہو چکی تھی غم حسین میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بی بی شیرین کے آخری الفاظ کیا تھے بی بی شیرین کے آخری الفاظ یہ تھے کہ مولا میں نے گھر بنایا بڑی آنج سے شان سے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے آپ اس طرح میرے گھر تشریف لائے اب مجھے جینے میں کوئی مضا نہ رہا